آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے کشوریلال گو سوامی کے لکھے اپنیاز خونی عورت کا ساتھ خون کا پندرہ وہاں پرچید خون کی رات میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں وہ سب تو ادھر گئے اور ادھر میں اس کوٹری کی دیکھ بھال کرنے لگی میں نے کیا دیکھا کہ اس بڑی سی چھپردار کوٹری میں آٹھ کھاٹ برابر برابر بیچ رہی ہیں ڈوری کی ارگنی پر کپڑی لتے ٹنگ رہے ہیں کوٹری کے بیچوں بیچ آگ جل رہی ہے ایک کونے میں بہت سے بڑے بڑے لٹھ سریائے ہوئے ہیں دوسرے کونے میں بھری ہوئی ایک توڑے دار بندوق رکھی ہوئی ہے تیسرے کونے میں آٹھ گناہ سے دھرے ہوئے ہیں اور چوتھے کونے میں چار تلوارے کھڑی کی ہوئی ہیں یہ تھاٹھ دیکھ کر میں نے ایک تلوار اسطحان سے کھینچ لی اور وہ بھری ہوئی بندوق بھی اٹھا لی پھر اس کوٹری کی اس جنگلے دار کھڑکی کے پاس آکر میں کھڑی ہو گئی اور ان چوکی داروں کا آسرہ دیکھنے لگی جو عبداللہ کی کوٹری کی اور گئے تھے میں نے اس تلوار اور بندوق اپنی اگل بگل دیوار کے سہارے کھڑی کر لیا تھا بس اتنے ہی میں وہ سب کے سب شورگل مچاتے ہوئے میری کوٹری کے آگے آکر ٹھہر گئے اور سبھی پاری پاری سے چلا چلا کر اور اس کوٹری کے کیوار میں دھکے دے دیکھ کر یہوں کہنے لگے اوہ خونی عورت تو جلد کنڈی کھول اور بیڑی ہتھ کھڑی پہر کر اسی کوٹری میں چل جس میں دن کو بند تھی ان سبوں کا ایسا ہوہ اللہ سن کر میں نے بھی پھر خوبزور سے چلا کر یہوں کہا بس خبردار تم لوگ زادے شورگل نہ مچھاؤ اور چپ چاپ اس کوٹری کے باہر ہی رہ کر میری چوکسی کرو سنو میں نہ تو خونی عورت ہوں نہ کوئی خون ہی میں نے کیا ہے دیکھو جو مجھے بھاگنا ہی ہوتا تو میں آپ یہی آپ یہاں کیوں آتی پھر عبداللہ اور ہینگن کے مرتے ہی میں اپنا راستہ لے تھی تم سبوں کے پاس کیوں آتی اس لئے بھائیو میں یہاں سے کہیں بھاگ کر اس خون کی اپراد کو اپنی اوپر نہیں لیا چاہتی تم لوگ بے فکر رہو کیونکہ میں کہیں بھاگنے والی نہیں ہوں ہاں یہ تم کر سکتے ہو کہ باہر سے ہی میرا پہرہ دو اور اپنی نوکری بجاؤ سنو اب رات بھر اس کوٹری کی کنڈی میں کبھی نہ کھولوں گی ہاں سویرہ ہونے پر جیسا مناسب سمجھوں گی ویسا کروں گی بس اس طرح میں نے ان سبوں کو بہت سمجھایا پر یہ نہ مانے اور بار بار کے وار میں دھکا دینے اور ساکل کھول دینے کے لیے کہنے لگے آخر جب وہ سب بہت ہی اپدرو مچانے لگے تب میں نے اس بھری ہوئی بندوق کو اٹھا کر اور اس کی نلی کھڑکی کے دروازے کے باہر کر کے یوں کہا بس بہت ہوا اب یا تو تم سب اس دروازے کے پاس سے ہٹ جاؤ یا مرو دیکھو اس بھری ہوئی بندوق کی اور ذرہ دیکھو اور اس بات کو صحیح جانو کہ اب جو کوئی اس کوٹری کے دروازے کے پاس آوے گا اس پر ضرور میں بندوق داگ دوں گی اس میں پیچھے چاہے جو ہو پر اس سمجھے تو میں اوشی ہی گولی مار دوں گی میرا ایسا رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ چھاؤں چوکی دار اس کوٹری کے دروازے سے ہٹ کر اس جنگلی دار کھڑکی کے سامنے پر ذرا دور آ کر کھڑے ہو گئے اور رام دیال مشر نے ان سبھوں کے آگے آ کر مجھ سے یوں کہا کیوں دولاری تم کیا اس سمجھے اپنے ہوش و حواس میں مطلق نہیں ہو میں بولی کیوں ایسا پرشنہ آپ کیوں کرتے ہیں بتائیے میں نے بد ہوشی کی کونسی بات کی وہ بولے اور کیا کروگے اس سمائے کے تمہارے رنگ ڈھنگ کو دیکھ کر تو ہم لوگوں کے دیوتا کوچھ کر گئے ہیں ارے پانچ خون تو تمہاری مکان پر ہوئے اور دو یہاں اب تم ہی بتاؤ کہ یہ سب دیکھ سن کر ہم لوگ کیا سمجھیں میں نے پوچھا اس میں سمجھنے کی کونسی بات ہے وہ بولے یہی کی جیسی لیلہ میں دیکھ رہا ہوں اس سے تو یہی جی میں آتا ہے کہ گھر پر بھی بے پانچ خون تم ہی نے کیے اور یہاں پر بھی یہ دو ہتیائیں سوا تمہارے اور کسی نے نہیں کی میں بولی یہ آپ کو ادھکار ہے کہ آپ کے جو جی میں آوے سو آپ سمجھیں پر سنیے تو سہی میں تو بھاگی نہیں ہوں یہیں موجود ہوں اس لیے آپ لوگ باہر سے ہی میرا پہرہ دیجئے اور ایسا اپائے کیجئے کہ جس میں پنچھی کی طرح اڑ کر میں کہیں بھاگ نہ جاؤں وہ بولے اس لیے تو چاہتا ہوں کہ اب تم ہوش میں آ کر سیدھی طرح اس کوٹری کا دروازہ کھولو میں بولی کیوں وہ بولے یوں کہ اب اس سمائے ہم لوگ تمہیں اسی کوٹری میں بند کرنا چاہتے ہیں جس میں کی تم دن کے سمائے بند تھیں میں بولی اور جو میں اسی کوٹری میں رات بھر بند رکھی جاؤں تو کیا حرض ہے وہ بولے دیکھو اور اس بات پر تم آپ ہی خوب گوھر کرو کہ یہ کوٹری ہم لوگوں کے رہنے کی ہے اس میں ہمارے کھاٹ بچھونے کپڑے لتے اور کھانے پینے کے سارے سامان دھرے ہوئے ہیں اب تم ہی سوچو کہ اس ہار توڑ جاڑے میں بینا اوڑھنے کے ہم لوگ اس میں کیسے رہ سکیں گے میں بولی یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اوش اس جاڑے پالے میں کھلے میدان میں رہنے سے آپ لوگوں کو بڑا کشت ہوگا پر کیا کروں میں لاچار ہوں کیونکہ دروغہ اور ہنگن کی کرتو دیکھ کر اب مجھے کسی پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہوتا اس لئے اب تب تک میں اس کوٹری کا دروازہ کبھی نہ کھولوں گے جب تک کی کوئی انگریز افسر یہاں پر نہ آ جائے گا میری بات سن کر دیانت حسین اور رامدہ علمشری نے پاری پاری سے یوں کہا کہ نہیں دولاری تم کو یہ اندیشہ نہ کرو اور ہم لوگوں پر بھروسہ رکھو کیونکہ ہم لوگ پرائی عورتوں کو ماں بہن اور بیٹی کے برابر سمجھتے ہیں یہ سن کر باقی کے چاروں چوکی داروں نے ابھی ایسا ہی کہا پر ان سبھوں کی باتوں پر وشواس نہ کر کے یوں کہا آپ لوگوں نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے پر یہ کہاوت بھی آپ لوگوں نے ضرور ہی سنی ہوگی کہ گرم دودھ سے جس کی جیب جل جاتی ہے وہ منوش ٹھنڈے مٹھے کو بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے اس لئے مجھ نگوڑی کے کارن آپ لوگ ایک رات کا کشت بھوک لیں اور اس دروازے کو کھلوانے کے لئے زیادہ ہٹ نہ کریں آپ یہ نشہ جانے کہ اب یہ دروازے تب ہی کھلے گا جب کوئی انگریز افسر یہاں آوے گا دیکھئے سامنے اس پیڑ کے نیچے دو تخت پڑے ہوئے ہیں ان پر آپ لوگ آج کی رات آرام کیجئے اور لکڑیوں کو جلا کر جاڑی کا کشت دور کیجئے ہاں اتنا آپ کر سکتے ہیں کہ اس دروازے کی سانکل باہر سے بند کر کے اس میں تالہ لگا دیں میرا ایزا ہٹ دیکھ کر وہ سب پھر آپ پہ ہی آپ بھن بھنا کر چپ ہو گئے اور ایک چوکی دار نے باہر سے تالہ لگا کر اپنے ساتھیوں سے یوں کہا یسی زبردست عورت تو دیکھنے ہی میں نہیں آئی اس پر دوسری نے کہا تب تو اس اکیلی نے سات سات مردوں کے خون کڑا لے ان سب باتوں پر میں نے کان نہ دیا اور اپنی بندوق کو بھیتر کھینچ کر بغل میں کھڑی کر دیا پھر ایک موڑھا میں کھینچ لائی اور اسی پر کھڑکی کے سامنے بیٹھ گئی بعد اس کے میں نے کیا دیکھا کہ وہ سب چوکی دار اسی سامنے والے پیڑ کے نیچے پڑے ہوئے تخت پر بیٹھ کر آپس میں اس بات کی سلاحے کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے یوں ہی دیر تک آپس میں خوب گھول مٹھا کر کے ان سبوں نے یہ نشے کیا کہ رامدہ المشری تو ایک چوکی دار کے ساتھ اس واردات کی رپورٹ کرنے کان پر جائیں اور باقی کے چاروں آدمی میری چوکسی کریں جب اس سلاحے آپس میں پکی ہو گئی تب رامدہ المشری میری کھڑکی کے پاس آئے اور یوں کہنے لگے دولاری تمہارے بھاگ میں کیا لکھا ہے اسے تو ویدھاتا ہی جانے کیونکہ بات بڑی بیڈھب ہوئی ہے خیر جو کچھ بھی تمہارے کرم میں بدہ ہوگا وہ ہوگا اب یہ سنو کہ میں کان پر جاتا ہوں اور جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا وہاں تک اس بات کی میں کوشش کروں گا کہ جس میں کوئی انگریز افسر یہاں آوے کنتو یدی کوئی انگریز افسر نہ بھی آویں گے تو کان پر کے کرنا ہے کیونکہ وہ بہت ہی سجن اور دیانتدار مسلمان ہیں یہ سن کر میں نے کہا بھائی صاحب آپ کا کہنا ٹھیک ہے پر جہاں تک ہو سکے آپ کسی انگریز افسر کے لانے کی ضرور کوشش کرئے گا کیونکہ یہاں کا رنگ ڈھنگ دیکھ کر ہندوستانیوں کے اوپر سے میرا وشوہ سے اقدم اٹھ گیا ہے یہ بات آپ بھلی بھانتی سمجھ لیں کہ چاہے میں بینا انجل کے جاتے ہیں تو جائیے پر اپنے جوڑی داروں سے یہ بات اچھی طرح سمجھاتے جائیے کہ اس کوٹری کے دوار کھلوانے کے لئے کوئی ہٹ نہ کرے یدی آپ کے پیچھے مجھے کسی نے چھیڑا تو آپ نشہ جانیے کہ یا تو میں اپنے چھیڑنے والے پر بندوق چلاؤں گی یا آپ ہی اپنے کلیجے میں گولی مار لوں گی میں نے یہ باتیں اتنی زور سے کہی تھی کہ انہیں وہاں پر کہ سب ہی چوکی داروں نے سنا تھا پر میری بات کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا ہاں رامدیال نے ان سب چوکی داروں کی اور دیکھ کر یہ ضرور کہا تھا کہ دیکھنا بھائیو اس ویر ناری کو تم لوگ ذرا نہ چھیڑنا جب اس بات کو ان سبوں نے مان لیا تب رامدیال نے میاں دیانت حسین سے یوں کہا دیانت حسین تم اس قیدی عورت کی خوب چوکسی کرنا میں اب قادر بخش چوکی دار کے ساتھ کان پر جاتا ہوں یدی ہو سکا تو کل کسی انگریز افسر کو بھی سرور ساتھ لیتا آوں گا یہ سن کر دیانت حسین نے کہا تم وہاں جاؤ اور یہاں کی فکر ذرا بھی نہ کرو بس پھر باہر سناٹہ چھا گیا اور دو چوکی دار کندے پر گناہ سا رکھ کر میری کوٹری کے آگے ٹہلنے لگے ان دونوں میں دیانت حسین بھی تھے بس پھر تو میں اسے کھڑکی کے آگے بیٹھی رہی اور پگلی کی طرح رہ رہ کر باہر کی طرف جھاکنے لگی اس سمیں سچ مچ میں اپنے آپے میں نہیں تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں بس کیولی یہی دھن میری سیر پر سوار تھی کہ اپنے پران دے کر بھی اپنے امول ستیتو دھرم کی رکشہ کرنی چاہیے بس اسی خیال میں رات بھر میں ڈوبی رہی اور اس بات کا مجھے ذرا بھی دھیان نہ رہا کہ اب آگے کیا ہوگا میں ساری رات اپنے دھیان میں ڈوبی رہی کیونکہ پھر کسی چوکی دار نے مجھے نہیں ٹوکا سو ساری رات میں موڑے پر بیٹھی ہوئی جاگتی تھی یا سوتی تھی اس بات کی تو اب مجھے تنک بھی سدھ نہیں ہے پر ہاں اتنا عوش اسمرن ہے کہ جب صبح کی سفیدی آسمان پر پھیل رہی تھی تب اس جنگلے کے پاس آکر دیانت حسین نے مجھے کئی آوازیں دی تھی اور جب میں ان کے پکارنے سے موڑے پر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ واہری عورت اس ہار توڑ جاڑے میں بھی تو بینا کچھ اوڑے پہرے کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور ایسی سنسناتی ہوئی ہوا کے جھونکے کا کچھ بھی خیال نہیں کرتی سچ مچ اس رات کو میری عجیب حالت رہی ارثات مجھے قید والی کوٹری سے نکالنے کے سمع ہینگن نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا اس سے میرا سارا شریر کرودھ کے مارے لہک اٹھا تھا اور گیان لوب ہو گیا تھا سو جب دیانت حسین نے مجھے چیتن نکر کے سردی اور ہوا کی بات کہی تب میں اپنے آپے میں آئی اور میں نے کیا دیکھا کہ میرا اوڑنا دھرتی میں گر گیا ہے سارا شریر برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا ہے اور ماتھا خوب جل رہا ہے اور چکر کھا رہا ہے اس کے بعد مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کوٹری میں رات کو کیسا بھینگ کر کانڈ ہو گیا ہے اس خیال کے ہوتے ہی میں کانپ اٹھی از تو پھر بھی میں اسی کھڑکی کے آگے موڑے پر بیٹھی رہی اور ترہ ترہ کے سوچ وچاروں میں ڈوبتی اتراتی رہی ہاں اپنے اوڑنے کو میں نے اس سمیے ضرور اوڑھ لیا تھا یہ حالت کب تک رہی یہ تو مجھے ابھی یاد نہیں پر جب رام دیال نے جنگلے کے پاس آ کر مجھے کئی آواز دی تب میں پھر چیتن ہوئی ابھی آپ سن رہے تھے کشوری لال گو سوامی کے لکھے اوپنیاز خونی عورت کا ساتھ خون کا پندرہ ماں پری چھید خون کی رات میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں